کوئی خاتون یا مرد جب اللہ تعالیٰ کے لیے جدو جہت کرتا ہے اس پر مستقبل منقشف ہونے لگتا ہے سہت ہو یا بیماری کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر میں کوتاہی مت کرو جو اپنے نفس سے وحشت رکھتا ہے وہی اللہ کا انس پاتا ہے ہر کام میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے پر نہ ایسا کام کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس میں اللہ کا خوف پنہان نہ ہو دل ایک آب گینہ ہے جو ذرا سی ٹھیس لگنے سے چکنا چور ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مدابہ کوئی شین نہیں کر سکتی ترکِ گناہ سے حق تعالیٰ تک رسائی ممکن ہے خوشک لکڑی اور شمہ کا جلنا یقصان نہیں ہے کامیابی بے لاؤس اور بہادر لوگوں کے لیے ہے کسی کا دل توڑو گئے تو تمہارا دل بھی توڑا جائے گا کسی کی دل کو سکون دو گے تو تمہارے دل کو بھی راحت دی جائے گی نفس کے آخری جال کو توڑ دو آزادی جیسی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں جس دل میں محبت کا دریا موجزن ہو وہاں قصاپتِ نفس کا کیا کام اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے گھر کو سکون اور راحت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں دوسرے کے عیوب افشا کرنے والا رسوہ زلیل ہو جاتا ہے اچھا دوست وہ ہے جو دوستوں کے احتساب کرنے پر خوش ہو اور اپنی اصلاح کی کوشش کی جائے بہترین عمل اپنے نفس کو زنجیر ڈالنا ہے استغفار گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے جتنا ہو سکے استغفار کرتے رہا کرو اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خواہد اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی بڑے بھائی کو باپ برابر جانو اور اس کی عزت کرو نہانے سے قبل بالوں میں ایلو ویرہ کا رس لگاؤ سات دن میں بال گھٹنے تک آ جائیں گے محبت کے لیے فرصت زندگی کم ہوتی ہے نہ جانے لوگ نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں کتنا حسین ہے وہ تخیل جو تنہائیوں کا احساس مٹا دے محبت مرد کی زندگی ایک واقعہ جبکہ عورت کی زندگی کی پوری کہانی ہوتی ہے